امران ہان پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سابقہ کرکٹر بھی ہے امران ہان پانچ اکتوبر انیس سو باون کو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں پیدا ہوئے آپ کی موجودہ عمر 64 سال ہے پوری دنیا امران ہان کو امران ہان کے نام سے جانتی ہے لیکن ان کا مکمل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں ویورز امران ہان کا مکمل نام امران احمد خان نیازی ہے ان کے والد کا نام اکرام علا خان نیازی تھا جو کہ پنجاب میں ایک سیول انجینئر تھے اکرام علا خان نیازی کی چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امران ہان اکیلا بھائی ہے اور ان کے چار بہنیں ہیں جن کے نام علیمہ خانم، رانی خانم، عزمہ خانم اور روبینہ خانم ہے اس کے علاوہ آپ کی والدہ کا نام شوکت خانم تھا انہوں نے اپنی زندگی میں دو شادیاں تھی پہلی بیوی کا نام جمائمہ گورڈ سمیت ہے ان میں سے امران ہان کے دو بیٹے ہیں جن کے نام سلیمان، عیسیٰ خان اور قاسم خان ہیں جمائمہ گورڈ سمیت نے شادی کے کچھ مہینے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اس کے علاوہ ان کی شادی امران خان سے سولہ مئی انیس سو پچانوے کو اور تعلق بائیس جون دوہزار چار کو ہوئی اس کے بعد امران ہان کی شادی دوہزار پندرہ میں رہام ہان سے ہوئی اور دوہزار پندرہ میں ہی تعلق بھی ہو گئی امران ہان نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی یہ جس سکول میں پڑھتے رہے اس کا نام کیتھڈرل سکول لاہور اور جس کالج میں پڑھتے رہے اس کا نام ایکیسن لاہور کالج ہے امران ہان ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے برطانیہ سے روائل گرامر سکول میں پڑھتے رہے اور پھر اکسور یونیورسٹی سے بی اے آنرز کیا اسی دوران امران ہان انیس سو چوہتر میں اکسور یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ویورز چلے اب امران ہان کے کرکٹ کیریئر کے بات کرتے ہیں پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم جوائن کرنے سے پہلے امران ہان نے کرکٹ کا آغاز انیس سو انہتر میں لاہور کی طرف سے سربودہ کے حلاف میچ کھیل کر کیا اس کے بعد تین جون انیس سو اکہتر کو پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم جوائن کی امران ہان نے انٹرنیشنل لیول پر انیس سو اکہتر میں انگلنڈ کے حلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اس وقت امران ہان کی عمر تقریباً اکیس سال تھی اس کے بعد امران ہان انیس سو تھیتر سے انیس سو پچھتر تک یونیورسٹی آف آکسورڈز بلو کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلتے رہے امران ہان انیس سو چھتر میں مستقل طور پر پاکستان واپس آگئے اور انیس سو چھتر اور ستتر کرکٹ سیزن اپنے ملک کی طرف سے کھیلتے رہے جس میں انہوں نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیم کا سامنا کیا اس کے بعد امران ہان بیسٹ انڈز بے آسٹریلین سیریز کھیلنے کے لیے چلے گئے جہاں پر ان کی ملاقات ٹونی گریٹ سے ہوئی اس کے بعد امران ہان نے ویڈ سیریز کرکٹ کھیلنا شروع کر دی انیس سو اکیاسی سے انیس سو بیاسی تک لاہور میں سیری لنکا کے آٹھ کھلاڑی صرف اٹھاون سکور دے کر آؤٹ کر دی اور تئیس مرتبہ ایک اننگ میں پانچ وکٹس حاصل کی اس کے علاوہ امران ہان دنیا کے تیز ترین بولرز کی لسٹ میں شامل ہیں آپ کی فوسٹ بال کی سپیڈ ایک سو انتالیس اشاریاں سات کلومیٹر پر اور تھی امران ہان نے انیس سو بیاسی میں نو ٹیسٹ میچز کھیلے اور اپنی تیز گیندوں کی وجہ سے باسٹھ وکٹس حاصل کی امران ہان کی تیز ترین بولنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنریو انیس سو تراثی کو انڈیا کے حلاف میچ کھیلتے وقت ان کے ٹیسٹ بولنگ ریٹنگ کے پوائنٹس نو سو بائیس سے زیادہ تھے امران ہان ٹیسٹ میچز میں ایز ای بیٹس مین چھٹے نمبر پر کھیلتے تھے اس کے علاوہ امران ہان نے اپنی زندگی کا ہائیسٹ ایک سو بتیس سکور انیس سو اکانوے میں آسٹریلیا کے حلاف میچ کھیل کر کیا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امران ہان نے ایک میچ کھیل کر ایک سو بتیس سکور کا ٹارگٹ دیا امران ہان پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کیپٹن تھے جن کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھارت کو بھارت اور انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرایا پاکستان کرکٹ ٹیم نے انیس سو بانوے کو امران ہان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے پانچوہ کرکٹ ورڈ کپ جیتا یہ ازاز ابھی تک پاکستان صرف ایک بار حاصل کر چکا ہے امران ہان نے اپنی پوری زندگی کے کرکٹ کیریئر میں اٹھاسی ٹیسٹ میچز ایک سو چھبیس اننگز تین ہزار آر سو ساتھ سکور کیا جس میں چھ سنچریز اور اٹھارہ ففٹیز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ امران ہان کی قیادت میں ایک سو انتالیس وانٹے میچز کھیلے گئے جن میں سے ستتر جیٹے گئے اور ستاون ہارے گئے اسی طرح امران ہان کا کرکٹ کیریئر تین جون انیس سو اکہتر کو شروع ہوا اور انیس سو بانوے کو ہتم ہوا انیس سو بانوے کے ورڈ کپ کو جیتنے کے بعد انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور سماجی قوموں میں حصہ لینا شروع کر دیا آپ نے اپنی والدہ کے نام سے کینسر کے مریضوں کے لیے ایشیا کا سب سے بڑا ہسپیٹل شوکت خانم میموریل ہسپیٹل لاہور میں ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا امران ہان پاکستانی قوم کو شوکت خانم میموریل ہسپیٹل کا بانی قرار دیتے ہیں اس کے علاوہ امران ہان کو آسٹریلین نیوز پیپر اوز نے سال کے سب سے پور کشش مرد کا حتاب بھی دیا ویورز اب امران ہان کی سیاسی زندگی کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں امران ہان نے پچیس اپرل انیس سو چھانوے کو پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کر کے سیاست کے میدان میں پہلا قدم رکھا ابتدائی دور میں انہیں کامیابیاں نہ مل سکی لیکن مجودہ دور میں امران ہان پاکستانی عوام میں حاصل طور پر نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں انیس سو چانوے کے انتہابات میں ان کی جماعت ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی تاہم دوہزار دو کے انتہابات میں انہیں ایک سیٹ حاصل ہوئی اس کے بعد دوہزار آٹھ کے انتہابات میں ان کی جماعت نے پرویز مشرف کے زیرے نگرانے منعقد ہونے والے انتہابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تین نومبر دوہزار ساتھ کو پرویز مشرف کی امرجنسی نافذ کرنے کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی تاہم آپ پولیس کو دھوکہ دے کر فرار ہو گئے اس کے بعد چودہ نومبر دوہزار ساتھ کو پولیس نے امران ہان کو گرفتار کر لیا جیل میں چار دن رہنے کے بعد اٹھارہ نومبر دوہزار ساتھ کو امران ہان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دی اور بائیس نومبر دوہزار ساتھ کو انہیں اچانک رہا کر دیا گیا اسی طرح امران ہان نے تقریباً آٹھ دن جیل میں گزارے تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو امران ہان نے لاہور میں ایک جلسے سے حتاب کیا جس میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی یہ جلسہ حکومت کی پولیسز کے حلاف تھا پھر بائیس دیسمبر دوہزار گیارہ کو کراچی میں جلسہ کیا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی تئیس مارچ دوہزار تینہ کو امران ہان نے نیا بنے گا پاکستان کی تجویز پیش کی ویورز انتیس اپریل دوہزار تینہ کے دن پاکستان تحریک انصاف کو پی ایم ایل این یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا مین اوپوزیشن سمجھا جانے لگا اس کے بعد جنیوری دوہزار چودہ کو پورے پاکستان میں امران ہان کا نام گونج رہا تھا اس کے بعد چودہ اگست دوہزار چودہ کو امران ہان اور ان کے سپورٹرز نے ایک ریلی کے طور پر لاہور سے اسلام آباد تک مارچ کیا پندرہ اگست کو یہ مارچ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں پہنچا اس کے کچھ دنوں بعد یہ مارچ ہائی سیکیورٹی ریڈ زون میں داہل ہو گیا الجزیرہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ریڈ زون میں تین لوگ مارے گئے اور تقریباً پانچ سو چانوے لوگ زہمی ہوئے جن میں ایک سو پندرہ پولیس آفیسرز بھی شامل تھے امران ہان اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری بھی اس مارچ میں شامل تھے جن کا ایک ہی مقصد تھا ویورز فیلحال امران ہان کی سالوں کی کوششوں کے بعد حکومت پر پاناما کیس چل رہا ہے پورا پاکستان پاناما کیس کے ریزلٹ کا انتظار کر رہا ہے دوستو اب امران ہان کے کچھ اوارڈز کی بات کرتے ہیں امران ہان کو انیس سو چھہتر اور اس کے بعد انیس سو اسی میں آل راؤنڈر فرسٹ کلاس کرکیٹر ہونے کی ویرے سے دی کرکٹ سوسائٹی کی طرف سے اوارڈ دیا گیا انیس سو آتراسی میں انہیں وزڈن کرکیٹر آف دی ائر کے نام سے بھلایا جانے لگا انیس سو آتراسی میں پھر انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس آوارڈ دیا گیا انیس سو پچاسی میں سوسکس کرکٹ سوسائیٹی پلئر آف دی ائیر اور اسی طرح انیس سو بانوے میں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے حلال امتیاز کا اوارڈ دیا گیا آٹھ جولائی دوہزار چار کو عمران ہان کو لنڈن میں لائف ٹائم ایکشیویمنٹ اوارڈ سے نوازا گیا سات دسمبر دوہزار پانچ کو عمران ہان کو یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ کا پانچوہ چینسلر بنایا گیا تیرہ دسمبر دوہزار ساتھ کو انہیں پاکستان میں سب سے پہلا کینسر ہاسپیٹل بنانے پر ایشیم سپورٹس اوارڈ کی طرف سے اوارڈ سے نوازا گیا اس کے بعد دوہزار گیارہ میں انہیں جینا اوارڈ سے نوازا گیا اٹھائیس جولائی دوہزار بارہ کو انہیں پاکستان میں کینسر کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے روائل کالیج آف فیزیکنز آف اینڈنبرگ کی طرف سے اوارڈ دیا گیا دوہزار بارہ میں پیور ریسرٹس سینڈر کی طرف سے امران ہان کو پاکستان کے ان دس لوگوں میں سے ساتھویں نمبر پر تسلیم کیا گیا جو نوجوانوں میں دن بزن مشہور ہوتا جا رہا ہے دوہزار بارہ میں پھر ایشیان سوسائٹی پرسن اور پھر دسمبر دوہزار بارہ میں امران ہان کو ٹاپ ٹین لیڈرز آف دی ورڈ کی لسٹ میں شامل کیا گیا جس میں ان کا نوازا نمبر ہے ویورز ان اوارڈز کے علاوہ بھی امران ہان کو کئی اوارڈز اور آنرز اس سے نوازا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ امران ہان نے جس طرح کرکٹ میں تاریخ رقم کی امران ہان سیاست میں بھی اسی طرح تاریخ رقم کر سکتے ہیں یا نہیں اور لاسٹ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ایماندار اور دیاندار حکمران عطا فرمائے آمین آمین